اسلام علیکم جی ویڈیو بیک بیک ٹو می چینل اور ہوفیلی سب ٹھک تھاک ہوں گے آج یہاں پر آپ کو ٹھوی بوٹلز نظر آ رہی ہیں یہاں پر میں بہت ہی زبردی زبردہ ستاف لوگوں کے ساتھ ایک میں پرانا کوئی بھی سٹیک پائپ وغیرہ جو وائپر وغیرہ کی یا برش وغیرہ کی موپ وغیرہ کی ٹوڑ چاہتی ہے تو ہم اس سے آج آپ کو ایک اچھے سے اچھا برش بنانا سے کھاؤں گی چاہے آپ اسے اپنے جالشہ لے گھر کی چھتوں کے صاف کر لیا کریں چاہے آپ اسے فرش وغیرہ صاف کر لیا کریں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے تھری بوٹلز یہاں پر میں نے گرین والی لے لیں وائٹ والی لے لیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کوئی سی بھی اس طرح سے بوٹلز تو ہر گھر میں خالی ہوتی ہیں آتی ہیں یوز ہوتی ہیں خالی ہوتی ہیں پھینکی جاتی ہیں پھینکنے کی بجائے آپ کو میں آج بتاؤں گی تینوں بوٹلز کا یہ نیچے والا جو پارٹ ہے نا یہ تھوڑا سا ہم نے اتار لینا ہے تینوں تین میں سے جو ہے نا ہاں یہ دیکھیں گے یہ والی بوٹلز کا میں نے پہلے اتارا پھر اس کا اتارا پھر تیسری والی کا اتارا اور اس کے بعد ہم نے نا اوپر سے بھی تھوڑا تھوڑا سا اس کا کیپ والی سائٹ سے بھی دو بوٹل جو ہے وہ ہم نے اتارنی ہے ایک بوٹل ہم نے کیپ والی ہی رکھنی ہے میں آگے اتنا اتنا پاتھ ہم اتاریں گے میں آگے چل کر آپ کو دیکھاتی ہوں اور ایک ہم نے کیپ کے ساتھ ہی رہنے دینی ہے وہ پھر میں بعد میں بتاؤں گی یہ چیزیں جو ہے اس کو ڈسکارٹ کر دیں گے یا بعد میں بھی ان سے کچھ نہ کچھ ہم بنا سکتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹل کو لازمی پریس کر دیں چینل کو شیئر کر دیں تو یہاں پر میں کیا کروں گی سیزر کی مدد سے ہم نے یہاں پر پوری کٹنگ نہیں کرنی تھوڑا سا 2 انچ اوپر سے چھوڑنا ہے اور اس طرح سے باریک باریک جو سٹریپس ہے نا وہ کٹنگ کرتے جانا ہے آپ نے جتنی باریک سٹریپس کٹیں گی اتنا ہی برش جو ہے آپ کا زبردست بنے گا اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا اور آپ نے باریک باریک اس طرح سے کٹنگ کرتے جانا ہے میں واقعی بھی کٹنگ کر لوں گی پھر آپ کو دکھاتی ہوں اور یہاں پر اسی طرح سے میں کینچی کے ساتھ کر لیتی ہوں یہ جو سیزر آنا میرے پاس یہ تھوڑی سی تو حراب ہوئی ہوئی ہے اور پرانی والی ہے اور اس نے بس نہ میرے ہاتھوں میں یقین کرے کہ درد دونا شروع ہو گئے اتنی مہنس سے یہ ویڈیو بن رہی ہے اور یہاں پر یہ ہے کہ میں نے کٹنگ کر لیے ہیں دو اور تیسرا جو ہے وہ بھی ہم اسی طرح سے کٹنگ کر لیں گے اور اس کو ابھی ہم نے کیپ اس کا کٹنگ نہیں کرنا دو بوٹلز کا ہم نے کیپ کٹ کر لیا ہے تیسری بوٹل کا کیپ ہم نے کٹ نہیں کرنا اور یہ دیکھیں اب کیا کرنا ہے ہم نے جو دونوں ہے نا دونوں جن کا ہم نے کیپ کٹ کیا کیا ہوا ہے اس طرح سے دونوں کو اٹیچ کر لیں گے ان دونوں کو اٹیچ کر لیں گے اور پھر جس کا جو کیپ والی ہمارے پاس تیسری بوٹل ہے جن کا یہ ہم نے لیڈ اتار دیا ان دونوں کو اٹیچ کر کے نا تو پھر ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے کیپ والی بوٹل میں دونوں کو اٹیچ کر دینا ہے ایزیلی اٹیچ ہو جائیں گی بس ہم نے خیال کرنا ہے کہ یہاں سے اچھے سے پکڑ کے تاکہ یہ سلپ نہ ہو یہاں پر اگر آپ تو کیا کر لیں اگر آپ یہ سلپ نہیں نہ ہو رہی تو آپ تینوں کو کسی بھی چیز کے ساتھ ہول کر لیں یہاں یہ مجھ سے دونوں نیچے والی سلپ س ہو رہی تھی میں ان کو کیا کروں گی آپ ان کو سٹیپل کر لیں تاکہ یہ جو ہے نا اس والی بوٹل کے اندر جا کے یہ الگ الگ نہ ہو جائے کھل نہ جائے تو لیکن میں نے کیا کہ ہم بڑی والی سوئی لے کے ایزی وے آکے وہ تو ہر گھر میں آویلیبل ہوتی ہے اس کو گھرم کر کے دھاگا ڈال کے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو سی لیا تھا ٹھیک ہے ایک دو ٹانکی لگا دیا تاکہ وہ اپنی جگہ پہ سٹیل رہے اور اس طرح سے پھر ہم دونوں کو اٹیچ کریں گے اس والی بوٹل کے ساتھ اس طرح سے پکڑ کے ایزی رہے گی اوپر سے اس طرح سے تھوڑا سا پوش کریں گے دبائیں گے ایک تو برش کی شیپ آجے گی اور اسی طرح سے میں نے سوئی کی مدد سے ہی اگر آپ کے پاس پیچکس کوئی ایکسٹرا والا یا کوئی اور چیز ہے جس کی مدد سے آپ گرم کر کے ہال کر لیں اور آپ دھاگا لے لیں یا کوئی اور چیز کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ نے یا کوئی تار ہے سٹیل کی اس کے ساتھ اس کو پین اپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں اور اس کے بعد جی خیر یہاں پر یہ دیکھیں یہ سٹیک ہے میرے پاس آپ کے پاس چاہے کوئی پرانا پائپ ہے لوہے کا ہے سٹیل کا ہے سٹیک ہے لکڑی کی اور یہاں پر میرے پاس کو کٹنگ کر لینے لڈ کی اور میں نے اس کے برابر کی کٹنگ کر لی ہے اوپر سے ہینڈل والی سائیڈ ریڈ لی دی ہے تاکہ وہ ہماری ہاتھ پہ نہ لگے اس طرح سے یہ دیکھیں اب اس طرح پوری میں نے شیپ میں کٹنگ کر لیا ہے اس کو اس طرح سے جو لڈ ہے اس کے اندر اچھی طرح سے دبا کے تھوڑا سا ڈال دیں گے یقین کریں کہ یہ طرح مضبوط ہو گیا کوئی ہمیں کیل لگانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایزی لی آپ نے کیا کرنا ہے بوٹل کا جو ہے نا پکڑ کے اس طرح سے لٹ کو آرام سے پکڑ کے یہ گھمانا ہے تو وہ بند ہو جائے گا اس طرح سے آپ کی سٹک بھی باہی نہیں نکلے گی اور برش جو ہے وہ کہیں بھی نہیں نکلے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے برش ہمارا ریڈی ہو گیا بس یہ جو سلائی اور دھاگا نظر آ رہا ہے نا اس کی نیٹنس کے لیے کیا کریں گے اوپر سے یہ ٹیپ لگا دیں گے ٹیپ ہر گھر میں ہوتی ہے بلیک ہے ریڈ ہے کوئی بھی ٹیپ ہے میرے پاس یہ پڑی ہوئی تھی یہ میں نے لگا دیا یہ دیکھیں تو یہ برش جو ہے ہمارا تیار ہو گیا اگر آپ نے زیادہ گھنہ کرنا ہے تین بوٹل کی بجائے چار لینے پانچ لینے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس طرح سے یہ لانڈری ایریا میں تاکہ یہ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر کے جو ہے اور بھی فرش وغیرہ کو بھی نیٹ کرنے کے لیے صاف کر سکتے ہیں میل کو چیل اتارنے کے لیے اپنا فلور صاف کرنے کے لیے مدد کام آئے گا اس طرح کی جو پرانی سٹکس ہیں وہ نہ اتارا کریں بلکہ ان کو ویسٹ نہ کیا کریں پھینکا نہ کریں اس طرح سے یوز ملا سکتے ہیں یہ جو جالے وغیرہ یہ دیکھیں بڑے اچھے سے صاف ہو جائیں گے اپنی چھت وغیرہ تو ہوفلی آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی بہت مشکل سے بنیں گے کافی گھنٹے لگا کے آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں تو تھمز اپ ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں ہوفلی یہ ٹریک آپ کو میرا آج کا اچھا لگا ہوگا مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے اگر سٹریپس جتنی بار ایک ہوں گی آپ کا برش اتنا ہی اچھے سے ہوگا اور اچھے سے یوز بھی ہوگا اس کا اور آپ کو جو رزلٹ ہے نا وہ بھی ہنڈر فرسن نظر آئے گا اوکے جی دعا میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ بائی بائی